اللہ اکبر بس دعا کر کے لے کے لڑکی چلے جائیں گے پھر بتائیں کیسے کھانا کرائیں گے بارال کھانا نہ جائے سے اب آپ کی مرضی بہانیں بنا ہوئے کچھ کریں جیسے حکمت نے ایک ڈش کا آرڈل کر دیا کہ جی شادی میں صرف آپ ایک ڈش بنا سکتے ہیں انہیں شادی کے بجائے میلاد کی محفلیں سجانی شروع کر دیں اس میں دس دش مقا کے کھلا دیں ہے شادی کی دعوت لیکن نام میلاد کے ہورڈ لگا ہوا ہے یہ تو بہانے والی بات ہے شریعت میں ولیمان لڑکے کی طرف سے ہوتا ہے لڑکی والوں کی طرف سے نہیں ہوتا اگر تمہیں اتنا شوق ہے تو لڑکی والے جو کھانا کھلائیں گے لاکھ دو لاکھ آرڈ کو تم پیسے دے تاکہ وہ تمہارے پیسے کا کھانا ہو جائے اسلام میں جہید کی کوئی حصیت نہیں ہے اور نہ حکم ہے کہ جہید دیا جائے کوئی خوشی سے دے رہتا ہے اس کی مرضی ہے اتنا طلب کرنا بالکل نہ جائے کہتے ہیں کہ لڑکی کی اجازت سے اس کا میراث جو ہے وہ جہید بنا دیا جائے لڑکی اجازت نہیں دیتی ہو مجبور ہے گر میں رہتی ہے کیا کرے تم پہلے اس کا جہید بنا کے پھر میراث بھی اس کو دینا ہو تیرے مرنے کے بعد ملے گا جہید تیری زندگی میں ملے گا دونوں گرد بڑھ کیوں گرے ہو میراث مروں کے تو ملے گا نا اس کو جہید وہ لڑکی کہتی ہے اچھا میرا جہید بنا دو میراث نہ دینا کوئی کوئی نہیں کہتا ہے سب تم بانے بنا دے تم میراث اس کو دے دو اس کے نام انتقال کرا دو پھر تمہیں واپس کر دے ان کو پتا ہوتا ہے ظالم لوگ ہیں انہیں نہیں دیں گے تو بلا وجہ آپ یہ زندگی کیوں خلاف کریں انہوں کو پتا ہے بھائی ہمارا حصہ نہیں دیں گے بھائیوں سے کیا جگل رہے ہیں موسیقا